بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائماً آبداً على حبیبی کا خیر الخلقی کلہم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعت ناظرینِ گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی آپ ہمارا یوٹیوب چینل چاچا جی دیکھ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک نیا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں تو کاغذ کلم لے لیں اور جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے نوٹ فرما لیں یہ نسخہ اتنا اچھا نسخہ ہے کہ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں بتانا قبل از وقت ہوگا اس لیے آپ جب اسے استعمال کریں گے اس کی کوالٹی کا اس کے جادو کا اس کے جو کمالات ہیں اس کا آپ کو پھر ہی پتا چلے گا کیونکہ یوٹیوب پر ہر بیٹھا ہوا آزمی یہی کہتا ہے کہ میرا نسخہ بڑا اللہ ہے سب سے یہ فلاں ہے یہ ہے وہ ہے میں وہ بات نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے کہ کسی کا بلا ہو جائے بس اس کے علاوہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے چاہے آپ میرا چینل سکرائب کریں یا نہ کریں مجھے کوئی پروار نہیں ہے ہاں میں کہتا رہتا ہوں آگے آپ کی مرضی کرنا کریں نہ کرنا نہ کریں مگر اس سے فائدہ ضرورت ہے جو میں چیت بتانے والا ہوں جو بتاتا رہتا ہوں ان کو ضرور سن کر ان سے استفادہ ضرور اثر کریں بس میری یہ گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بھی شیئر کریں جب آپ شیئر کریں گے آپ کو بھی سلام نہیں دیکھا مجھے کی مجھے گا تعلق ہے مجھے پروار کریں آج جو میں آپ کو نسکہ بتانے والا ہوں یہ ہے خون کی صفائی والا جو ہمارے اندر خون گردش کرتا ہے اسے کہتے ہیں صفوف مصفہ خون اس کا نام ہے خون مصفہ خون یعنی خون کو صاف کرنے والا جب ہمارا خون صاف ہوگا اندر کیونکہ لوگ صاف ہی بھی پیتے ہیں بہت کچھ کھاتے مگر وہ ایک الگ چیز ہے وہ بھی ٹھیک ہے مگر جو میں آج دس ہی نسکہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت قوالٹی ہے اس کی بہت عالی ہے جب آپ کا خون صاف ہوگا آپ بہت زیادہ بیماریوں سے بچ جائیں گے ایک اور بیماری اور ایک اور نسان سے بچیں گے کہ آپ کے سر کے بال نہیں جڑیں گے جب خون میں کمی بیشی آتی ہے خون صاف ہی ہوتا اس سے بہت زیادہ بیماریے جنم لیتی ہیں اور اس کے ساتھ جو بال ہیں سر کے وہ جڑتے ہیں اور قبل از وقت سفیز بھی ہو جاتے ہیں اس لیے یہ نسکہ بہت اہم ہے اسے ضرور نوٹ کریں اور اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھیں باوقت ضرورت استعمال کریں جو دوست سے اس مسئلے میں مبتلاہ ہیں ان کو یہ لٹا دیں نسکہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ سواب کمائیں ٹھیک ہے تو آئیے اب کاغذ کلم لے لیں اور یہ نوٹ فرمالیں تو یہ مطلب ہے کہ صفوب جو نا خون کی جو خرابی اسے دور کرتا ہے خون کو بہت جلد صاف کرتا ہے یہ چمبل کے لیے خارش کے لیے سب کے لیے بہتر ہے تو یہ جو قبض ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے کیونکہ جب خون میں کمی فی قبض بھی ہوتی ہے قبض کشاب بھی ہے تو اس لیے اس کو نا یہ حازمے کے لیے مہدے کے لیے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کو مطلب کے نوٹ فرمالیں آپ نوٹ فرمائیں نمبر ون گندہ کے آملہ سار مصفہ گندہ کے آملہ سار مصفہ نمبر دو حلیلہ نمبر تین بلیلہ نمبر چار آملہ سب ہم وزن لے کر کوٹ کر ان کا صفوب بنا لیں ہم وزن لے لیں دو تولہ چار تولہ جتنا آپ لے سانی سے بنا سکتے ہیں لے کر ان کو پیس لیں پیس کر صفوب بنا لیں صفوب بنا کر آپ مفوض کر لیں کوشش یا کریں جو شیشی میں مفوض کرنا وہ شیشی شیشے کی ہو پلاسٹرک کی نہ ہو شیشے کی ہو بہتر پلاسٹرک بھی ٹھیک ہے بگر جو بہتر جس میں چیزیں رہتی وہ شیشہ ہے اس میں مفوض کر لیں تین سے پانچ ماشا تک صبح تازہ پانی سے دیا کریں انشاءاللہ دس بارہ دفعہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا خون صاف ہوگا یہ ضرور استعمال کریں یہ بہت اعلیٰ نسکہ ہے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اسے آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھ گناہ گار کو اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھنا انشاءاللہ نیکس ٹیم ایک نئے نسکہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ہاتھ